بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امرائی خورمش ازاد ایڈوکیٹ آج ہم ڈیسکس کرتے ہیں کہ عدالت میں خرچہ نانو نفقہ کا کیس کس طرح دیر کیا جاتا ہے اور اس کا پرسیجر کیا ہوتا ہے اور انٹرم خرچہ کیا ہوتا ہے اور فینل خرچہ کیا ہوتا ہے جب یہ عدالت میں کیس فائل کیا جاتا ہے تو اس سے میں جو دیفینڈنٹ پارٹی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اپنا جواب داخل کرواتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے عدالت دونوں فرحقین کو یعنی مرد اور عورت دونوں کو مسالت کے لیے طلب کر لیتی ہے مسالت میں یہ ہوتا ہے کہ عدالت دونوں کو صلح کے لیے موقع دیتی ہے لیکن اگر ان کی صلح نکام ہو جاتی ہے تو عدالت مرد کو خرچہ نانو نفقہ انٹرم اسے دینے کا پباند کر دیتی ہے تاکہ عورت اس پر زیادہ بوہی نہ پڑ سکے یہ ڈیسائیڈ تو بعد میں کیا جائے گا کہ مرد کی آمدن کتنی ہے وہ کتنا خرچہ نانو نفقہ دے سکتا ہے اس کی آمدنی کو دیکھتے ہوئے اس پر شہادت طلب کی جائے گی اور پورا کیس جو ہے وہ ٹرائل ہوگا اس کے بعد فینل خرچہ نانو نفقہ کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا اس سے پہلے جو ہے عدالت اس بچے کی پروش کے لیے اس کے خراجات کے لیے کہ انٹیرم ریلیو دیا جاتا ہے یعنی انٹیرم خرچے کا آرڈر کیا جاتا ہے تاکہ اس بچے کو کچھ نہ کچھ ریلیو مل سکے وہ عام روٹین میں جو ہتا ہے وہ کم ہی ہوتا ہے لیکن جو فینل جب خرچے کا آرڈر ہوتا ہے اس وقت کنفرم ہوتا ہے اس کی آمدن کے لحاظ سے وہ عورت جو ہے اس بچے کا کتنا خرچہ حاصل کر سکتی ہے اس سے پہلے کہ آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ